اور آئیے بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی جی ہاں کسانوں کا دلی کوچھ آج کی سب سے بڑی خبر ہے دلی میں آج لاکھوں کسانوں کا مرچ ہے پنجاب کی کسان سنگٹنو نے اعلان کیا ہے آج دلی میں قریب دو لاکھ کسان پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دلی میں سیماورتی علاقوں میں سرکشہ سخت کر دی گئی ہے بڑھا دی گئی ہے تاکہ پردرشن کاری دلی کے اندر داخل نہ ہو پائیں آندولن کاریوں کو دلی نہ پہنچنے دینے کے قواہ تیز ہو گئی ہے بورڈر پر دلی پولیس نے بارگیٹس لگا دی گئے ہیں دلی میں کئی روٹ پر دو بجے تک میٹرو سرویس بھی بند رہے گی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلی چندگر ہائیوے پر روٹ ڈرائویڈ کر دی گئے ہیں پانچ تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کس طرح کی تیاری چل رہی ہے دلی بورڈر بند ہے سیل کر دی گئے ہیں پولیس کے تیناتی پولیس کا جمعبڑا پہلی تصویر میں جون سے نظر رکھ کی جاری ہے اور لگاتار کسان سنگٹوں کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسان دلی کی طرف کوچ کرے دلی کی طرف آگے بڑھے پردرشن کرے وانوں کی چیکنگ کی جاری ہے تبھی دلی میں کسی وہاں کو آنے کیا جارہا ہے اور ادھر تصویروں بھی لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہائیوے سے جیٹی کرنال روڈ ہے وہاں پر جمعبڑا ہے گاڑیوں کو اٹریکٹر کے ذریعے پنجاب کی طرف سے ہریانہ کی طرف سے کسان بھر بھر کر آ رہے ہیں لیکن انہیں دلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تمام سہیوگی جڑ گئے ہیں سید آمیر حسین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے علاوہ وشال ہمارے ساتھ چندگر کے شمپو بورڈر سے جڑ گئے ہیں اور سورج روڑا بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سندھو بورڈر سے ان سب کے پاس چلیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ہم دلی فرید آباد بورڈر پر موجود ہیں اور کرشی بلک کو لے کر کے کسان جو ہے آندولی تھے لیکن اس کو لے کر کے پرشاسر نے پوری تیاری کی ہوئی ہے دلی فرید آباد بورڈر سے دلی جانے والے لوگ ہیں خاص طور پر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی حالانکہ کسان سنگٹھن یہاں پہ پہنچے نہیں ہیں لیکن پولیس پوری دیکھے سے مستعدے چاہے وہ ہریارہ پولیس ہو یا پھر دلی پولیس ہو بکاعدہ بیریکیٹ کر دیا گیا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار کے سامنے یہ چنوٹی کیوں آگئی کہ کسان آندولی تھے رہے ہیں آوشک وستو عدینیم جو کی بل پاس ہوا کرشی بل اس میں آوشک وستو عدینیم یعنی ایزنشل کموڈیٹی ایکٹ جو ہے اس میں بھندارن کی صوبیتہ دے دی گئی اس کے ساتھ میں کانٹریک فارمینگ یعنی مول آشواسن جو ہے وہ پرید کیا گیا اس کے علاوہ کرشی اتپادل ویپار اور والے جیاری اے پی ایم سی میں جو کسان پہلے بیشتا تھا اپنا مال یا کر کے وہ اس کے لئے چھوٹ دی گئی کہ وہ کھلے بازار میں بیشتا تھا لیکن ایم سی کو لے کر کے سرکار کے سامنے چناؤتی ہے اور جو لگاتار کسان سنگٹھن کہہ رہے ہیں جب تک ایم سی جو ہے فکس نہیں ہوگا وہ تب تک جو ہے بات نہیں مانے گا اور کرشی بل کو جو ہے ختم کیا جائے اس میں وجہ تین ہیں کیونکہ کانٹریک فارمینگ تو کہیں نہ گئی کسانوں کے پکس میں جاتا وہ دیکھتا ہے لیکن ایزنشل کموڈیٹی ایکٹ جو ہے ایزنشل کموڈیٹیز کے انترکت جو آوشک وستو ہیں کھانے پینے کی ان کے بھندارن کو انیس سو پچپن کے بعد سے جو ہے وہ کیا جاتا تھا لیکن اب دو ہزار بیس میں جو نیا ایکٹ آیا اس میں اس کو ختم کر دیا گیا کہ آپ بھندارن کر سکتے ہیں تو بھندارن کرنے کی ستی میں کسان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی اس سے نقصان ہوگا دوسرا کانٹریک فارمینگ ہے تیسرا جو ہے کرشی اتپادل اور ویپار وارج ہے تو یہ جو تمام بل ہیں اس کو لے کر کے کسانوں کا ویروت پردرشن ہے ایم ایس پی جو ہے ایم ایس پی فکس کرنے کو لے کر کے سرکار نے کہا ہے کہ وہ فکس رہے گی لیکن اس سے کہیں نہ کہیں کمپنیشن ہوگا اور بازار میں جس طرح سے کسان جائے گا تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا لیکن کسان یہ بات نہیں ماننے کو تیار ہے کسان کا کہنا ہے کہ سرکار کو ایم ایس پی فکس کرنی چاہیے تو فلحال ابھی آپ دیکھ رہے سیچویشن کچھ اس طرح کی ہے اور دھیرے دھیرے بنائی جارہا ہے کہ کسان دھیرے دھیرے یہاں پہنچنے لگیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہاں سے اندر جانے کی اجازت جو ہے یعنی دلی جانے کی اجازت فلحال نہیں ہے تمام دوسرے بارڈرز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے فلحال تمام کسان سگنڈان دھیرے دھیرے بارڈرز کی طرف کچھ کر رہے ہیں ویڈیو جنلیس مکیش کمار کے ساتھ سیدہ امیر حسین نیوز نیشن دلی فرید آباد بارڈر اور اس وقت میرے تین سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی سندھو بارڈر سے جو کی جیٹی کرنال روڈ پر پڑھنے والا سندھو بارڈر ہے سورج روڑا وہاں پر موجود ہے اور ساتھی ہریانہ پنجاب کا بارڈر ہے شمبو بارڈر وہاں سے ویشال تھاکور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدہ امیر ہمارے ساتھ دلی فرید آباد بارڈر سے موجود ہے سب سے پہلے سورج آپ کے پاس آنا چاہوں گی چونکہ جیٹی کرنال روڈ بہت ہی مکھیا اہم روڈ ہے اور پنجاب سے آنے والے کسان یہیں سندھو بارڈر سے ہو کر دلی میں داخل ہوں گے کیا تیاری ہے کیا حل چل ہے اس وقت سندھو بارڈر پر بلکل جوتی سب سے پہلے تصویریں دکھاتے چلیں بتاتے چلیں کہ بی ایس ایف جو ہے وہ بھی ٹکڑی آ چکی ہے اور دلی پولیس کے آلہ دکھاری لگاتار نردشت کر رہے ہیں پوری سٹیٹیجی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دکھائیں سی ایس ایف جو ہے وہ تینات ہے وہاں پر بھی اسی طرح کی جو پچر ہے وہ سامنے آ رہی ہے وارٹر کینن ہے ڈرون سے نظر رکھی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ اس طرح کی تیاریاں میں اپنے ویڈیو جلے سے کہوں گا کہ بیک سائیڈ میں ایک بار آپ کو دکھائیں کہ یہ جو بالو کے بھرے ہوئے ٹرک ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی روڈ پر تینات ہے کہ کسی بھی آپات استطیق میں ترنت روڈ کو بلک گیا جا سکے اور یہ دونوں طرف ہیں ایک طرف نہیں دوسری والی اگر روڈ آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی اسی طرح کی استطیق ہے یعنی کہ کل ملا کر کہا یہ جا سکتا ہے کہ پرشاہشن کی مستعدی اور تیناتی بہت زبردست ہے پوری طرح سے اس ایریے کو اگر کہیں کہ گھیر لیا گیا ہے اور یہاں سے جو انٹر کر رہے ہیں دلی روڈ پہ جو ہریانہ سے آتی روڈ وہاں پر لمبا جام لگا ہے لوگوں کو حالکہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بینا چیکنگ کے بینا دیکھ کے پولیس کرمی جو ہیں وہ کسی بھی واہن کو بڑے واہن یہاں سے گزرتے ہیں اگر ہمارچل کی بات کریں پنجاب کی بات کریں یہی وہ راستہ ہے جہاں سے بہت زیادہ جو کمرشیل چاہے پرائیویٹ واہن کی اگر بات کریں تو یہ اس راستے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس طرح کی تصویر ہے لوگوں نے پیدل آنا شروع کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ویڈیوز نے اسے کہوں گا کی تصویر دکھائیں لوگوں نے اپنے وہاں چھوڑ کے پیدل بھی آنا شروع کر دیا ہے اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا بھی کئی نہ کئی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے لیکن اتنا ضرور کا آ جا سکتا ہے کہ بہت ہی ہائی لیبی پرشاسن کی تیاری جو تھی بکل وہ تیاریاں ہم نے دیکھ لی بیسیف کی ٹکڑیاں آپ نے دکھائی بیسیف کی تیناتی بھی کی گئی ہے بالو کے ٹرک ہم دیکھ رہے ہیں اب سیدھے پنجاب ہریانا کے شمبو بورڈر پر چلتے ہیں وشال تھاکور ہمارے ساتھ موجود ہے وشال وہاں پر کس طرح کی مستیدی ہے پولس کی اور وہاں کیا اگر کسان موجود ہے تو ان سے پوچھئے کن بندووں کو لے کر ناراضگی ہے من میں جی بالکل جس طرح سے اگر بات کریں جس ہائیوے پر آوئی ہاں کھڑے ہیں وہ امری سر سے لے کر دلی تک نیشنل ہائیوے امبالیا سے ہوتے ہوئے یہ جاتا ہے اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں گے تو جو ٹکڑیاں ہیں ساتھ کمپنیاں جو ہیں پولس کی یہاں پر لگائی گئی ہیں اور ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرک یہ ٹرک جو ہے بالو سے بھرے ہوئے ہیں اور جو بیریکیٹنگز یہاں پر کی گئی ہے وہاں پر ان کو لگایا جا رہا ہے ساتھ کمپنیاں جو ہیں پولس کی لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آر ایف کی جو ایک کمپنی ہے وہ بھی یہاں پر لگائی گئی ہے تو کئی نہ کئی جس طرح سے جو ہریانہ سرکار نے سافتھوار پر کہا تھا کہ پنجاب کے جو کسان ہیں انہیں ہریانہ میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اور اسی کے چلتے جو ہے یہاں پر جو بیریکیٹنگز ہے وہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ جو لاؤڈ سپیکر کے مادیم سے جو ہے وہ کسانوں کو یہاں پر بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں نہ آئیں اور جس طرح سے جو 144 دھارہ جو ہے وہ امبالا میں لگائی گئی ہے اس کا پالن کریں اور یہی سے واپس ہو جائیں تو کئی نہ کئی مستعدی جو ہے وہ ہریان سرکار کی خاص کر پولیس کی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور کسان ہیں لیکن جب ہم نے کسانوں سے بات کی تھی تو ان کا سافتھوار پر کہنا ہے کہ ہم دلی جا کے رہیں گے اگر ہمیں یہاں پر روکا جاتا ہے تو ہم وہاں پر ہی مورچہ لگا دیں گے ہم تین مہینے کا راشن ساتھ لے کر چلے ہیں اور ہم وہاں پر مورچہ لگا دیں گے کسان جو ہے وہ دلی جانے پر آڑے ہیں لیکن اسی طرح اگر بات کریں ہریانہ کے جتنے بھی بارڈر سر ہیں جو پنجاب سے لگتے ہیں وہاں پر کمپنیاں جو ہیں پولیس کی کمپنیاں تینات کی گئی ہیں آر ایف کی کمپنیاں تینات کی گئی ہیں اور جو آئی جی رینج کی جو آفیسر ہے وہ بار بار جو پنجاب ہریانہ کا بارڈر ہے وہاں پر بار بار جو ہے وہ آ رہے ہیں تو کئی نہ کئی اگر دیکھنے کو ملے گا تو دس سے گیارہ بجے کے بیچ میں جو ہے جو ہریانہ کے جو بارڈر ہے وہاں پر کسان پہنچیں گے امری سر سے لے کر جو ہے وہ سمبو بارڈر پر یہاں پر ان کی پہنچنے کی امید ہے تو کئی نہ کئی جو آپ دس اور گیارہ کے بیچ میں دیکھنا ہوگا کہ جب یہاں کسان پہنچتے ہیں تو کس طرح کا ہنگامہ جو ہے وہ کسان بلکل سوانو بچ چکے ہیں وشال سوانو بچ چکے ہیں دس سے گیارہ بجے کا وقت آپ کہہ رہے کہ جب کسان یہاں پر پہنچیں گے اور کل بھی تصویریں ہم نے امبالا سے دیکھی تھی وارٹر کینن کا استعمال ہوا تھا اور یہی پنجاب شمبو بارڈر سے ہوتے ہوئے جب کسان آگے امبالا کی طرف گئے تھے تو وہاں سے آگے کسانوں کو بڑھنے نہیں دیا گیا تھا سعید آمیر عسین آپ کے پاس بھی میں آؤں گی